نمازکار ٹوٹل نیوز پر میں ہوں آپ کے ساتھ برزا شاکر علی بی شروعات بلٹنگی کریں دلی کا سیاسی سنگرام اب بہت تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے چنہ پرچار میں بہت کم سمیں بچائے انتیم چرنوں میں دلی میں چنہ پرچار زورو پر ہے تمام سیاسی دگہ چنہ بھی میدان میں ہیں چھ جنوری کو شاہ پانچ بے تک ہی چنہ پرچار ہو سکتا ہے اور ایسے میں بی جے پی کانگرس اور آمادبی پارٹی سب ہی زور آزمائش لگے ہیں بی جے پی نے تمام اپنے دگہ چہروں کو چنہ پرچار میں اتار دیا ہے آمادبی پارٹی بھی روڈ شو اور ریلی کے ذریعے لوگوں کو لبھانے کی کوشش میں ستہ واپسے کے لیے آمادبی پارٹی نے بھی پوری طاقت جھوکی ہے تو وہیں کانگرس نے بھی جیت کے لیے اپنی طاقت آج پوری طرح سے جھوک دی ہے اور دلی کے رن میں اب راحول گاندی آپرین کا گاندی کی بھی انٹری ہو گئی ہے ایسے میں دلی میں چناوی سنگرام بہت تیزی سے وفان پر ہے اور انتیم سمین انتیم چرن بچا ہے اب چناوی کا چھے تاریخ شام پانچ بھی جے تک چناوی پرچار ہونا ہے اور ایسے میں سبھی پارٹیوں کے دگہ چہرے چناوی میدان موسیقی بی جے پی نے بھی جیت کے لیے سبھی بڑے چہروں کو چناوی میدان میں اتارا ہے آمادبی پارٹی بھی لگاتار روٹ شو جن سبھا کے ذریعے لوگوں تک پہنچ بنا رہی ہے ایسے میں کانگرس نے بھی اپنی طاقت پوری طرح سے جھوک دی ہے دلی کے اس چناوی رنڈ میں گہما گہمی بڑھتی جا رہی ہے دلی کے سیاسی دنگل میں اب کچھ ہی دن چناو پرچار کے وجہ ہیں چھے تاریخ شام پانچ بے تک چناو پرچار ہونا ہے راجنتک دل ایک دوسرے پیاروٹ پر تیاروٹ بھی لگا رہے ہیں اور وعدے بھی بھرپور کیے جا رہے ہیں پرپورت تیزی سے دلی کا سیاسی سنگرام چھے جنوری کو شام پانچ بے تک چناو پرچار ہوگا اور ایسے بے اب بہت کم سمیں چناو پرچار کے لیے بچا ہے اور راجنتک دلوں نے بھرپور کوشش اپنی شروع کر دی امادبی پارٹی بھی روڈ شو اور الگ الگ دہن سبح میں جن سبح نکڑ سبحوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچ بنا رہی ہے اپنے کام کے آدھار پر امادبی پارٹی بھی لوگوں تک پہنچ رہی ہے ایسے میں چناوی سنگرام بڑھتا جا رہا ہے ہمارے ساتھ آدھرش بھاردواج کانگریس سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آدھرش جی کانگریس پارٹی کے اب جو راشتری نترتف ہے اس کے بڑے چہرے آج چناو میدان میں اتر رہے ہیں کانگریس کیا یہاں سے امید کر رہی ہے کہ ایک بار پھر دلی والی دلی میں جو سیاست کانگریس کے وقت ہوتی تھی جس استتی میں کانگریس تھی اس استتی میں واپس لوٹے گی کلکل سو پرسنٹ واپس لوٹے گی جو ہے ہمارے کام میں اور کیجریوال جی کے کام میں جو انتر ہے وہ دلی کے لوگوں نے دیکھ لیا ہے جان لیا ہے کہ ہم نے دلی کو کس طرح سے سوارا تھا کتنی تکلیف اور پریشانی تھی دلی کے لوگوں کو جن سے ہم نے نجات دلائی آج کیجریوال جی نے اسی جگہ پہ دلی کو لا کے پھر سے کھڑا کر دی ہے لیکن ایسے میں کانگریس پارٹی جو وادے کر رہی ہے جو آپ کا مینیفیسٹو سامنے آیا ہے دلی کی جنتہ کس طرح سے کتنا بھروسہ کرے کتنا بھروسہ آپ دلا پائیں گے کہ جو مینیفیسٹو میں کہا گیا ہے وہ آپ اس کو عمل میں بھی لا پائیں گے اس چیز کا بھروسہ کیسے کرے دلی کی جنتہ کانگریس کا اتنا لمبا اتیاس ہے ہم نے جو کہا وہ کیا اور بھارٹی جنتہ پارٹی یا کہ اجریوال جی کی کرنی اور کتنی میں انتر ہے وہ لوگوں نے سمجھ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دلی کے اندر پچھلے پانچ سال سے کسی بھی سینئر سیٹیجن کو نئی پینشن نہیں لگ رہی جن پرانے لوگوں کو ملتی تھی ان کی بھی کٹگی ہے ہماری سرکار بنے گی ہم اس پینشن کو ڈائی جار سے بڑھا کے پانچ ہی جار روپے کریں گے یہ میں کمیٹمنٹ کیا ہے ایک گھر میں اگر دو بھی اکسی ہیں اور گریب ہیں تو دونوں کو پینشن ملے گی دس ہی جار روپے سیدھا سیدھا لاب ہوگا اس کو جو ہے آدھے جی جس طرح سے آم آدھی پارٹی تمام دعوے کر رہی ہے اور وہ ایک چہرے کے ساتھ چناؤ میدان میں ہیں آپ نے بھی دلی میں پندرہ سال راج کیا اور شیلہ دکشت کا چہرہ کانگریس پارٹی کے ساتھ تھا اب کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ کسی چہرے کو آپ پروجیکٹ کرتے اور اس کے اردگیرد پورا چناؤ ہوتا رسل رنیتی کیا ہے آپ کی رنیتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے جو کام کیا ہے ویسا ہی کام کریں گے جو ہے اور دلی کے لوگوں کی سمجھاو کو دور کریں گے دلی میں جو ہم نے کام کیا تھا اس کو لوگوں نے دیکھا ہوا ہے اور کیجریوال جی کے کام کو دیکھا ہوا ہے اس کے انتر کو لوگ سمجھتے ہیں آج کیجریوال جی چناؤ سے پہلے جو ہے کہتے ہیں کہ چناؤ سے دو مینے پہلے جو ہے گھوشنا کرتے ہیں کہ بجلی دو سو یونٹ تک مفت جو ہے لیکن جب بجلی کے بل لوگوں کو آ رہے ہیں تو کل ایک ویکسی میں اس پہ تھا نیو چونٹی فور کے اوپر وہاں پہ ایک ویکسی نے اپنا بجلی کا بل دکھایا کہ جس کا سکسی سیون یونٹ روپے کا سکسی سیون یونٹ کنجوم کیا تھا اور ایک سو نبیہ روپے کا بل کنجومر کو پے کرنا ہے دو سو باون روپے دلی سرکار پے کرے گی تو لگ بگ جو ہے ساڑھے چار سو روپے کا بلتا سکسی سیون یونٹ پے ہم ایک روپے بیس پیسے یونٹ چارج کرتے تھے اگر ہمارے ٹائم کی بجلی ہوتی تو نبیہ روپے دینے پڑتے ہیں اب یہاں اس کو ساڑھے چار سو روپے بے کرنے ہیں یہ اتنا بڑا سکینڈل اتنا بڑا گھوٹالا ہے جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے بلکل آدھے چیمائے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی سے راہول ترویدی جوڑ گئے ہیں راہول بات اگر کی جائے مینیفیسٹو کی کانگریس کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پندرہ سال کر کے دکھایا ہے لہٰذا جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی پر کیسے جنتہ بھروسہ کرے جو آپ کہہ رہے ہیں مینیفیسٹو میں وہ ہو پائے گا دلی کا بتائی ہے راہول جی دیکھئے یہ راشتی مددوں سے اتر آپ دلی کے مددوں پہ آئیے دلی کا مینیفیسٹو جو آپ کہتا ہے وہ آپ کیسے کریں گے یہ بتائیے میٹرو جو دلی کا لائف لائن بنا ہوا ہے اس میٹرو کو لانے کی جو جمعیداری جاتی ہے جو اس کا جو پیڑک جاتا ہے وہ شایدیسٹو برما کی سرکار کو جاتا ہے اس میں دلی میں کم سے کم دس نئے کولیج کھلوائے گئے تھے کسی سارے نئے ہسٹیکل کھلوائے گئے تھے تو دلی کی میں بات کر رہا ہوں اور ابھی ابھی اگر بات کریں تو اسٹرن پیری سیرال ویل بنا کر موہی جی نے دیا ہے دلی کو جو دولاک وہاں پر اتنا جام لگتا تھا اس جام کو ختم کرنے کے لیے وہاں پر ہائیوے بنا کر دیا گیا ہے جو میرات آپ سے دیکھیں گے دلی میرات ایکس پریس میں ہے اس کا فرس پریس کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے ہم نے ایک پریوب کے طور پر لاجکت نگر میں سوک چاور لگوایا ہے جس سے کہ وہاں کے جو پولوشن ہے جو وہاں کے سٹی ہے جو وہاں پر پولوشن ایئر میں پولوشن ہوتا ہے اس کو کم کیا جا سکے ہمیں آرے موڈیگی کے پریاس سے ڈلی کے چالیس لاکھ لوگوں کو انہکشت انہترپیت کالنی کے جگہ پہ ان کو مالکانہ حد لیا گیا جہاں جھوگی وہی مکان دینے کا وائدہ کیا جا رہا ہے اور ہم نے یہ کہا ہے کہ صرف ڈلی نہیں پورے دیش میں پورے دیش میں ہم ہر گھر میں نل دیں گے اور نل سے صدر جل دیں گے آیو سمان یوزنہ جو آج وشہ جس کی طرحانہ کر رہا ہے اس آیو سمان یوزنہ سے آج لگ بلک اپسی لاکھ دیش کے لوگ ہیں جو گریف پریوار ہیں وہ لابانویت ہوئے ہیں اور ہم جیسے ہی سکتہ میں آئیں گے توکہ اس کو اربین کیجیوال نے نا آیو سمان یوزنہ کو یہاں لاغو ہونے دیا نا پردھان منتری آواز یوزنہ کو یہاں لاغو ہونے دیا نا انہیدکریت کالنیوں کو اڈیٹیت کرنے کی بات یہاں پر کرنے دی جو جب ستہ میں آتی ہے اگر ستہ میں رہے گی تو اس سے جو ہم ستہ میں نہیں ہیں ڈلی میں سب تو ہمارے چین سرکار کے طرف سے اسے تارے پر چلیے گے ڈلی کو بہتر بنانے کے لیے اگر ہم ستہ میں آئیں گے تو ڈلی کے جو بھی جرورت ہے اور سب سے ضروری ہے پولوشن کو کم کرنا جس کے لیے ہم نے وعدہ کیا ہے کہ دس ہزار الیکسٹر بسیں ڈلی کی سرکر پر ہم اتاریں گے پولوشن کو کم کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولوشن کو کم کرنے کے لیے بجٹ میں چھوالی سفر روپے کا بجٹ دیا گیا ہے بڑے شہروں میں جس میں سے ڈلی پرمکتہ سے لی گئی ہے یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے سنکل پتر میں دیا ہے اور آم آدمی پارٹی نے کنہ جو انہوں نے اپنی منیسٹروں جاری کی ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پھر سے انہوں نے جو 2013-2015 میں جو انہوں نے کہا تھا صرف اس کو دور آیا ہے اور وہی جھوٹے وائدے وہی ساری چیزیں صرف سے وہی جنرل اکپال کا راگال اپنا وہی دھول پیٹنا وہی ہم اچھے سودھ جل دیں گے لوگوں کا جہاں جھوکی وہی مکان دیں گے لوگوں کا اچھی سکھتہ دیں گے لوگوں کا ارے آپ نے دیا کیا ڈیلی میں کوئی چہرہ ایسا نہیں ہے جو اروند کیجریوال کے سامنے آپ لوگ پروڈیکٹ کر سکے بھارتی جنتہ پارٹی کی ستتی کیا ہے دیکھیں ایک لوگ ٹانترک پارٹی ہے بھاتے جنتہ پارٹی کیاڈر بیس بھاٹی ہے ستر ویدھان صبح میں ہم سرسر چیزوں پر چناؤ لڑ رہی ہیں اور سین پر ہمارے انڈیئے کے چینلیٹ لڑ رہے ہیں تو سوڑا ستر میں ہر ایک ویدھائیت ہمارے لیے وہ کہہ رہا ہے ہر ایک ویدھائیت کہہ رہا ہے کیونکہ آپ تمہیں سکتے ہیں جس پارٹی میں ایک پوشٹر لگانے والا ویکسی ایک راشتی ادرکٹ بند سکتا ہے دیش کا گری منتری بند سکتا ہے ایک چائے بیسنے والا بیس نیمالا دیش کا پڑھار منتری بند سکتا ہے آپ دیکھیں کوئی بھی ہمارے ادرکٹ جو اگر جتنے بھی ادرکٹ ہوئے ایک بھی ادرکٹ کیا کسی دوسرے ادرکٹ پر کوئی لینے دینا نہیں ہے نہ ہی پاریواری کا اصطر پر نہ ہی راجک کے اصطر پر نہ کسی بھی اصطر پر تو اس لیے یہ کہنا یہ کوئی تانہ شاہی پارٹی نہیں ہے ارمین کجریوال کی طرح جہاں ستاری چیزیں ان کے تانہ شاہ سے چلتا ہے انہوں نے پرشاند بھوشن کو انہوں نے پروفیسر آنند کو انہوں نے یوگند ریادو کو اس طرح سے دھکے مار کے اپنے پارٹی میں نکالا یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے تو یہ تانہ شاہ کی پارٹی نہیں ہے یہ سیڈر بیس پارٹی ہے اور یہاں پہ ہر کارکرسہ کا سبمان ہے اور ہمارے لیے ہر ایک بیڈھائک چہہ رہا ہے جیسے ہم سبتہ میں آئیں گے جیسے ہم کون بہومت سے اپنے آئیں گے ہماری جو بیڈھائک ہیں وہ بیٹھیں گے اور بیٹھ کے اور سیس نیتی پر کے ساتھ بیٹھ کر وہ سیہ کریں گے جس کو مکہ منتری سیہ کریں گے وہ ہمارا اگلا مکہ منتری لوگ ہے دلی شاہ ٹھیک ہے راہول آپ ہمیں ساتھ بنے رہے ہیں ہمیں ساتھ آدیش بھارتواج کونگریس سے جڑے ہوئے ہیں آدیش جیس طرح سے اب بھارتی ایجنتہ پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ جب جیت کے آئیں گے تب تیہ ہوگا مکہ منتری کا چہرہ کونگریس پارٹی بھی بینا کسی چہرہ کے چنانہ میدان میں میں آپ سے سوال اس چیز کا کر چکا ہوں لیکن اب سوال یہ ہے کہ جس طرح سے چنانہ پرچار چل رہا ہے اب چھے تاریخ بھی قریب آ رہی ہے جب چنانہ پرچار تھمے گا ایسے میں جو وعدے آپ لوگوں نے کیے ہیں اور اروند کجریوال پہ جو آر اوپ ہیں فری کی راجنیتی کرنے کے وہی جو وعدے ہیں فری کی راجنیتی کے وہ کونگریس بھی کر رہی ہے وہی بی جی بھی کر رہی ہے لیکن آماد بھی پارٹی اگر وہ کر دے تو آپ دونوں پارٹیوں کو پھر اوبجیکشن کیا ہوتا ہے شاکر جی پہلے تو میں دیویدی جی کی بات کا جواب دے دوں جو انہوں نے کہا کہ میٹرو یہ لے کے آئے تھے میں آپ کا پیسیجیس چینل ہے اس لیے آپ کے درشکوں کو سچ جاننے کا عدی کار ہے ان کو سچ پہنچنا چاہیے میٹرو کی کلپنا راجیو گاندی جی کی کلپنا تھی اور جگ پرویش چندراجی کے ڈیلیگیشن میں ایک ڈیلیگیشن گیا تھا جو میٹرو کی سٹیڈی کر کے آیا تھا ایٹی سکس کے اندر جو ہے ایٹی سکس کے اندر جو ہے راجیو گاندی جی کی سپنا ایٹی سیون کے اندر ہم نے پہلا اندوستان میں ایٹی ایم لگایا ہے راجیو گاندی جی نے جو ہے تو یہ راجیو گاندی جی کی دین ہے دیش کو جو ہے آج میٹرو کے بیشہ میں میں بتاؤں کہ کین سرکار کا اور دلی سرکار کا جوئنٹ وینچر ہے ہارڈ فیس کی میٹرو پاک سال ڈیلے ہے اور پور فیس کی میٹرو تین سال ڈیلے ہے آج تو یہ بڑھتا ہوا بھارت ہے ساری ٹیکنولوجی ہمارے پاس ہے ہم نے موڈلک کے سامنے رکھ دیا لیکن وہ بھی ان سے سمیسے بن نہیں رہا میٹرو کے بارے میں یہ ہے دوسرا تین تین مکہ منتری 93 سے 98 تک بدلنے پڑے تینوں کا فیلیر تھا اس کارن سے لوگوں سے بجلی کے نام کے پیسے لے لیے تھے کسی کو ایک کنیکشن بجلی کا نہیں ملا تا جو ہے لوگوں کے نام سے اس وقت جب ان کی سرکار تھی پانی کے پیسے لے لیے تھے لیکن کسی کو ایک پانی کا کنیکشن نہیں دیا یہ سب ہم نے اپنے ٹائم میں آکے سیلا دکھشی جی نے ان سب پیسوں کو ہم نے ایڈیس کیا اور بجلی پانی کے کنیکشن دیے جو ہے تو یہ تمام ایسی چیزیں ہیں کہ جو کانگریس نے کی اور ان کے تین تین مکہ منتری رہے لیکن دلی کے لوگوں کو کچھ نہیں دے سکے سوائے ان کی تکلیفوں کو بڑھایا کہ اس طرح سے لوگ پانی کے لیے گھڑے توڑتے تھے آدھے جی سمیں کم ہے مجھے آپ کو یہاں روپنا ہوگا بہت شکریہ آدھے جی آپ کا بھی اور راحل تربیدی آپ کا بھی